شو بیز انڈسٹری انسان کو رات و راز شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور جب کسی کو شہرت کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے لئے گمنامی کی زندگی میں واپس جانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کچھ پاکستانی فنکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب کے لیے اس وقت شو بیز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا جب انڈسٹری میں ان کا عروج تھا چہرے پر بلا کی معصومیت اور بہترین انداز میں ڈائیلوگ بولنے والی سارا چہدری نے ڈراما تیرے پہلو میں سمی خان کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا اور اس جوڑی کو خوب پسند کیا گیا سن 2008 میں اپنا شو بیز کیریر شروع کرنے والی سارا نے ایک ایسے وقت میں جب وہ مختلف مشہور ڈیزائنر برینڈز کی ضرورت بن چکی تھی دین کے لیے شو بیز کو خیر بات کہہ دیا سن 2012 میں ایک ٹی وی شو میں نظر آئیں جس میں وہ باہجاب تھی اور انہوں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد میرے اور خدا کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسلام کی اصل روح سے واقف ہو گئی ہوں اس لیے شو بیز سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے پرانی جینز اور گٹار سے مقبولیت پانے والے نبوے کی دہائی کے سب سے مشہور پاپ گلوکار اڈی حیدر سے کون واقف نہیں انہوں نے ایک طویل عرصے تک لوگوں خصو نوجوانوں کے دلوں پر راج کیا لیکن پھر فنے گائیکی سے دور اختیار کر لی بیٹے کی شدید بیماری کے دوران علی حیدر نے مذہب کی راہ اپنا آئی لیکن پھر دس سال بعد انہوں نے صوفیانہ گائیکی کے ذریعے دوبارہ شو بیز سے ناتا جوڑا اروج ناصر نے کومیڈی ڈراما فیملی فرنٹ سے اپنے شو بیز کیریئر کا آگات کیا مارننگ شو کی میزبانی بھی کی لیکن پھر یکتم وہ تبدیل ہو گئے کچھ عرصے سکرین سے غائب رہنے کے بعد وہ ٹی وی سکرین پر سکاف اور ہجاب میں نظر آنے لگی انہوں نے امکمل طور پر شو بیز کو خیر بات تو نہیں کہا لیکن اب وہ دینی پروگرامز پہ ہی نظر آتی ہیں پاکستان کی ڈینسنگ کوئین نرگس جو ایک وقت میں سٹیج ڈراموں کی ضرورت تھی انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو اپنی زندگی کے بیس سال دینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ شو بیز چھوڑ کر مذہب کی راہ اختیار کریں گی نرگس چند سال کب ایک بار پھر سٹیج پر جلوہ گر ہوئی تھی تاہم اس کے بعد انہوں نے پھر سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور آج کر لاہور میں اپنا بیوٹی سالون چلا رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف آدھاکارہ نور بخاری نے دو سال کب شو بیز سے قصہ تعلق ہونے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہجاب میں اپنی تصویر شیئر کی جس میں کہا گیا کہ نور بخاری اب نہ تو کسی فلم اور نہ ہی کسی ڈرامے میں کام کریں گی اب وہ جب بھی خر سے نکلیں گی ہجاب پہن کر ہی نکلیں گی سن دوہزار میں پاکستانی میوزک انڈسٹری پر حکمانی کرنے والے گلوکار انہوں نے بتایا کہ کیسے مذہب نے ان کی زندگی تبدیل کر دیا ہے نجم چھراس بھی اب دینی پروگراموں میں ہی نظر آتے ہیں دانے پہ دانا سمیت دیگر متعدد مقبول گیتوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگانے والی لوک فنکارہ شادی اور خوشکنے بھی شو بیز کو الویدہ کہہ دیا ہے انہوں نے نہ صرف اردو اور سندگانوں بلکہ بلوچی پنجابی سرائیکی اور بروہی زبانوں میں بھی گیت گئے انہوں نے حال ہی میں موسیقی کی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا ہے معروف فلم اور ٹی وی اداکار حمزاری عباسی سے شادی کرنے والی پاکستانی اداکارہ نیمل خبرخان کے حوالے سے شادی کے دو دن بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے شو بیز کو خیر بات کہہ دیا ہے نیمل نے دو سال قبر ریلیز ہونے والی فلم ورنہ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا جس کے بعد وہ بلوک بسٹر ڈراما سیلئر انا میں نظر آئی تھے پاکستانی پاپ بینڈ وائٹو سائنس کے مرکزی گلوکار جنیج جمشید کا گانا دل دل پاکستان جان جان پاکستان آج بھی لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں دھڑکتا ہے جنیج جمشید نے سن 2004 میں شو بیز کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی ایک مدت بعد وہ سکرین پر صوفیانہ کلام اور حمدونات پڑھتے دکھائی دئیے جنیج جمشید نے ایک چینل پر رمضان پروگرام کی مزبانی بھی کی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا